وزیر اعظم عمران خان کا ملک میں غربت کم ہونے کے بیان پر عوام کا رد عمل سامنے آیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں تھوڑی سی غربت کم ہوئی ہے جسے کامیابی سمجھتا ہوں لیکن دوسری طرف عوام اس بیان کے مخالف نظر آتی ہے ایک عام آدمی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم ایسا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں غربت کم ہوئی ہے لیکن حقیقت اس سے برقس ہے تو یہ جو وزیر بنے منسٹر بنے ان کو کہو روڑوں میں آ جائے گھڑی پاوام سے ملے ان سے پوچھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے پھر گھڑیبوں کو تھوڑا عمایت کرے چند روز قبل ادارہ شماریات کے عداد و شمار کے مطابق روز مرہ استعمال کی چیزوں جیسے کہ سرسوں کا تیل، نمک، چاول، سابن، کیلہ، زندہ مرقی اس کے علاوہ تیل اور گھی سمیت چودہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا جس کے بعد مہنگائی کی شرعہ اٹھارہ شارعہ چار سات فیصد پر آ گئی عمران خان نے مزید کہا کہ کرونا کی وجہ سے امیر ترین ممالک بھی غربت کا شکار ہوئے پانچ سال مکمل ہونے پر جب ہماری کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا تو میں صرف ایک چیز دیکھوں گا کہ ہماری حکومت میں غربت کم ہوئی عوام کا کہنا ہے عمران خان کی حکومت نے ہمیں مایوس کیا ہے ہر چیز پہنچ سے دور ہو رہی ہے غریب آدمی کا جینہ دوبھر ہو گیا ہے مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے حوام میں غم غصہ پایا جا رہا ہے ایک عام آدمی کا تنخواہ میں گزارہ مشکل ہوتا جا رہا ہے عوام کی درخواست ہے کہ عمران خان واقعی میں غربت کو کم کریں